جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے اور یہ بھی رشاد فرمایا کہ کل پل سرات پر یہ سواریاں بند کے تمہیں پل سرات سے پار لگائیں گے اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضا الہی کی حصول کے لیے زبا کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا کہ ایام نہر میں ایام نہر یہ تین دن جو خون بہانے کے ہیں دس گیارہ اور بارہ تاریخ ہیں ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں نماز پڑھیں اور دیگر سالے عامال کریں بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہِ خدا میں خون بہانا ہے قربانی پیش کرنا ہے تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا موسیقی